اور ایجنڈا فل ان فائنل کی شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ لیبنین سے یہ خبر سامنے آئی ہے لیبنین میں بتا جا رہا ہے کہ میس الجبل میں بارودی بوچھار الجبل میں ہزباللہ کے گڑھ پر آئی ڈی ایف کا حملہ ہوا ہے الجبل میں ہزباللہ کا گڑھ پوری طرح سے ختم کر دیا گیا یہ دعویٰ آئی ڈی ایف کی اور سے کیا جا رہا ہے اور دکشن لیبنان میں آئی ڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن ہزب ٹھکانو پر پیدل سینہ کا حملہ ٹینک سے بھی ہزب کے ٹھکانو پر گولہ پاری یہ تصویریں جاری کی گئیں سملے کی اور آئی ڈی ایف کے حملوں کے جواب میں ہزباللہ بھی پلٹوار کر رہا ہے جیہاں اتھری اسرائیل کے گیلیلی علاقے میں بمورشہ ہزباللہ نے ایک ساتھ گئی راکٹ داگے ایزرائیل پر رات بھر ہوتی رہی بمورشہ اور وہیں اسرائیل کے نہاریا پر ہزب کے حملے جاری ہیں ہزباللہ نے کیا ہے کئی راکٹ حملے نہاریا میں گونجے ریڈ ایزرائیل کی پورٹ سٹی اکرے پر حملے ہوئے ہیں ایزباللہ نے ابھی ابھی یہ راکٹ داگے ہیں کچھ سمجھ پہلے اکرے کے لوگوں کو اور چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیوں آئیڈی ایف کو لیبنان میں ہزباللہ کے گھر میں سپیشل آپریشن شروع کرنا پڑا اسرائیلی شہروں پر ہزب کے حملے ہوئے ہیں گالیلی پر راکٹ اٹیک ہوا وہیں نہاریا پر بمباری کی گئی تیل عبیب کے پاس راکٹ بھی ملے ہیں جیہاں اور لیبنان میں آئیڈی ایف کا آپریشن بھی لگاتار چل رہا ہے میز ال جبل میں ہزب کا گھر تباہ کیا بالبیک میں ہزب کمانڈر مار کی رہا ہے دکشنی لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن لگاتار جاری ہے تو اس طرح سے حالات ہیں دونوں طرف سے دونوں طرف سے حملوں کی اور دونوں طرف سے اٹیک کی اور اب سیریا کی کریں گے یہاں پہ آئیڈی ایف کا آپریشن جاری ہے سیریا کی رازانی دمشق پر ہوایی حملے کیے گئے ہیں آئیڈی ایف کی تابڑ توڑ حملوں سے دہلا دمشق دمشق میں ہزب ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا جارہا ہے اور دمشق میں مارا گیا ہزب انٹیلیجنس چیف سیریا کے دمشق میں آئیڈی ایف کی ائر ایس ٹرائک حملوں میں مارا گیا ہزب انٹیلیجنس چیف یہ آئیڈی ایف کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے اور وہیں لیبنان کے ساتھ ساتھ آئیڈی ایف نے سیریا میں اپنا آپریشن بھی تیز کر دیا آئیڈی ایف نے سیریا ہی شہروں پر حملے تیز کر دیے رازانی دمشق پر تابڑ توڑ حوائی حملے آئیڈی ایف کی ٹارگٹ پر سیریا میں چھپے ہزب کمانڈر دمشق میں ہزب انٹیلیجنس چیف کو مار گرائے گیا ایک دن پہلے سیریا میں ایرانی جاسوس کو بھی پکڑا گیا ہے اسرائیل نے سیریا میں سینک بھیجنے کی پشٹی کی ہے اور بات کرتے گازہ کی جہاند کی دھرتی بھی آئیڈی ایف کی بمباری سے دہل رہی ہے جی ہاں اتری گازہ کے جوالیا میں بھاری تبائی ہوئے ہیں آئیڈی ایف حملوں سے جوالیا پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے ہماس کے گھر جوالیا پر رائیڈی ایف کا قبضہ حملے کے بعد کا ویڈیو سامنے آیا ہے ازرائیلی اے بیس کمانڈر کی ہتیا کی ساجش کی جاری ہے نیواتم اے بیس کمانڈر کی ہتیا کی ایرانی ساجش نیواتم ازرائیل کا سب سے بڑا اے بیس ہے آئیڈی ایف نے سمیں رہتے ساجش کو ناکان کیا ہے ایران نے ہتیا کے لیے بھیجے حملہ ور اور پرمانوں ہتھیاروں پر ایران کی دو ٹوک ہمیں جو ضروری لگے گا وہ کریں گے یہ کہا ایران نے ایران نے یو ایس کے ساتھ بیٹک ساگد کی ہے اور یو ایس کے ساتھ پرمانوں ہتھیاروں پر انیتی بیٹک ایران کے سپریم لیڈر خامنے کی چیتاونی ہتھیاروں کو لے کر اور اب بات روسی عدھکاریوں کے ایران دورے کو لے کر خبر ہے تناؤں کے بیچ ایران کے دورے پر روسی عدھکاری تہران میں دکھا روس کا این وان فورٹی ایئرکرافٹ ایران ایس ریل تناؤں کے بیچ روس کا دورہ ہو رہا ہے دیکھیں تہران میں دکھا ہے روس کا این وان فورٹی ایئرکرافٹ اور کہا جا رہا ہے کہ ایران اور ایس ریل تناؤں کے بیچ روس کا یہ دورہ ہو رہا ہے جا تو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے ہتھیاروں سے حملے ہوں گے پہلے کے مقابلے جادت تیورتہ والے حمل ہتھیار کا استعمال ہوگا ایران کا پلٹوار کا بلوپرنٹ اب تیار ہو چکا ہے اور ہائپرسونک مسائلوں سے حملے کیے جائیں گے اور اب خبر ہے روس اور امریکہ کے بیچ بڑھے تناؤں کو لے کر کے بریکنگ نیوز ہے روس پر امریکہ کے خلاف ساجش رچنے کا عاروپ ہے امریکی ویمان پر ساجش کو لے کر خلاصہ ہوا ہے ساجش کے عاروپوں پر روس نے چپی ساتھ رکھی ہے یوکرین کو امریکی مدد سے بھڑکا ہوا ہے روس اور پشمی دیشوں نے روس پر امریکہ کے خلاف ایک بڑا ساجش رچنے کا عاروپ لگایا ہے امریکہ میں کھل بلی ہے جہاں روس نے رچی ساجش یہ سوال اٹھ رہا ہے روس پر یو ایس کے خلاف ساجش رچنے کا عاروپ لگایا ہے یو ایس کنیڈا جانے والے ویمان کو لے کر ساجش ویمان میں دو ویمان میں آگ لگانے کے اپکرن لگائے گئے تھے یہ یو ایس نے کہا ہے اور مال بہاک یا یاتری ویمان میں آگ لگانا مقصد تھا یہ شڑے انتر کو لے کر عاروپ لگائے گئے اور ووٹنگ سے پہلے وائٹ ہاؤس کی سرکشہ بڑھائی گئی وائٹ ہاؤس کے باہر لوہے کی گرل لگائی گئی ہے نیشنل گارڈ کو سوپا گیا سرکشہ کا ذمہ تو کس طرح سے یہ سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے دیکھئے متدان کے پہلے یہ سرکشہ بڑھائی گئی ہے اور یہ وائٹ ہاؤس کے باہر کے گیٹس ہیں جہاں پر سیکیورٹی کو اور پختہ کیا گیا ہے باہر آپ دیکھئے کس طرح سے لوہے کی پوری کی پوری گرل لگائی گئی ہے پشنے چناؤ کے بعد جو اس تحتیہ بڑھائی تھی ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ سارے احتیاط بڑھتے جا رہے ہیں امریکہ چناؤ سے ووٹنگ سے پہلے فبی آئی الارٹ پر ہے اور چناؤ میں خطرے کو دیکھتے ہوئے فبی آئی نے بنائی ہے کمان پوسٹ واشنگٹن دی سی میں الیکشن کمان پوسٹ تیار کی گئی ہے سی لوگوں کا سٹا 24 گھنچے کرے گا چناؤی گتیویدھیوں کی نگرانی وہیں متدان سے پہلے ٹرمپ نے کی ووٹ کی اپیل نئے امریکہ کے نرمان کے لیے مانگا ووٹ امریکہ کو پھر مہان دیش بنانا ہے یہ ٹرمپ نے کہا ہے اور امریکی راشپتی چناؤ سے جڑی دس بڑی باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں امریکی راشپتی چناؤ سے جڑی یہ دس فیکس دس بڑی باتیں آپ کے سامنے پہلی بڑی بات امریکہ کے سوی پچاس راجیوں میں آج ووٹ ڈالے جائیں گے دوسری اہم بات امریکہ کے چھبیس کروڑ متداتا نئے راشپتی کا چناؤ کرنے والے ہیں آج جیت کے لیے پانچ سو ارتیس ایلیکٹوریل ووٹ میں سے دو سو ستر ووٹ کی ضرورت ہے اور سونگ سٹیٹ کے نتیجے تائے کریں گے کون ہوگا امریکہ کا اگلا راشپتی سات دشملہ پانچ کروڑ سے زیادہ ووٹر کر چکے ہیں پری پول میں متدان اور چھبیس لاکھ بھارتیہ مول کے ووٹرز بھی آج ووٹ کریں گے ساتھوی بڑی بات کملا حیرس راشپتی پت کے لیے چناؤ لڑنے والی پہلی مہیلہ اشویت ہوں گی اور آٹھوی بڑی بات کملا حیرس نے ڈیموکرٹک پارٹی کی امیدوار اور دیکھیں نیو یورک سے ہمارے سیوگی منیش جہا ہمارے ساتھ لائیب جڑ گئے ہیں وہاں سے تازہ اپ ڈیٹ ہم تک پہنچا رہے ہیں منیش امریکہ میں راشپتی چناؤ ہو رہا ہے ووٹنگ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کافی اتصاہ بھی دیکھنے کو ملا لیکن ابھی ہم نے ایک خبر پڑھی کہ سرکشہ کو لے کر کے بھی خاص تیاری کی گئی ہے تاکہ کسی بھی طریقے کی کوئی چوک نہ ہو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چناؤی کیمپین کے دوران کیسے ڈانل ٹرمپ پر دو بار حملے ہوئے جہاں بلکل دیکھے ہیں اتیاسک دن ہے اور کچھ گھنٹے بچے ہیں جس کے بعد منگلوار یعنی کی وہ دن جس کا انتجار نہ کیول امریکہ کو ہے بلکہ پوری دنیا کو ہے کیونکہ منگلوار کا دن امریکہ میں جب راشپتی چناؤ کیلئے ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد سے یعنی کی دس گھنٹے بعد سے جس طریقے سے امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کمانڈر ان چیف کون ہونے والا ہے دیکھیں جہاں تک سرکشا کا سوال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس چناؤ پرچار کے درمیان ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈونال ٹرمپ پر دو دو بار جان لیوا حملے ہوئے اس چناؤ پرچار کے درمیان ہم نے دیکھا کہ کیسے دونوں میدوار ایک دوسرے پر اٹھکا ٹپنی کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے یونیٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ کا پورا سماج کمپلیٹلی ڈیوائیڈڈ ہے لیکن ان سب کے باوجود اچھی بات یہ ہے کہ ایک لوگ تانترک دیش کے ناتے یہاں کے لوگ یہاں کی سرکار یہاں کی بیوستہ سب اس اعتیاسک دن کے لیے تیار ہو چکی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہر حالت میں اتیاس ہوگا یا تو امریکہ کو پہلی بار امریکہ کے اتیاس میں پہلی بار ہو سکتا ہے کہ اسے ایک مہیلا راشپتی مل جائے یا پھر ایسا ہوگا کہ اگر ڈونالڈ ٹرم جیتتے ہیں تو پھر وہ اتیاس میں اپنا نام اس روپ میں درج کرائیں گے کہ تین بار جو راشپتی چناب میں گئے اور اس میں سے دو بار انہوں نے جیت حاصل کی لیکن جیسے کرکٹ کے میچ میں ہوتا ہے آخری اور کے آخری بال تک کئی بار نہیں پتا چلتا کہ کون سی ٹیم جیتے گی ابھی کم و بیش وہی حالت ہے ڈونالڈ ٹرم جیتیں گے یا کملا ہریس جیتیں گے اس کے بارے میں کسی کو بھی اندازہ نہیں لگ پا رہا ہے بڑے بڑے راج نتیق پندیت اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ کانٹے کا ناکیول کانٹے کی ٹکر کا ہے بلکہ آخری ووٹ تک مہت پونڈ ہے اور اس لیے اس وقت جب ٹی بی نائن کے ٹیم نیوارک میں موجود ہے اور انجلی اگر آپ کے پاس سمیہ ہے تو ہمارے کیامرہ سیوگی کپل یہاں پر دکھانے کی کوسس کے رہے دیکھیں ہمیشہ کی طرح اسی چہل پہل اور روشنی سے بڑا جگمگار آئے نیوارک کا ٹائمز سکوئر اور یہاں سے ٹی وی نائن کی ٹیم لگاتار موجود رہ کر الیکشن میں جو کچھ ہوگا اسے بھی دکھائیں گے اور یہاں پر جو لوگوں کا اتصال ہے یہاں پر جب انہیں پتا ہے کہ وہ اتھیاس کے بھاگیدار بننے والے ہیں تو کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوگا ان سب کے بھی باری بھم بتائیں گے لیکن ایک ایسا دن جس کا اثر سب پر پڑے گا امریکہ پر پڑے گا بھارت پر پڑے گا باقی دنیا پر پڑے گا اسی لیے ٹی وی نائن کے تمام درسکوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور امریکی چناؤں سے سممندیت ایک ایک ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ وائٹ ہاؤس میں کس کی انٹری ہونے والی ہے بلکل جیزا کہ آپ نے بتایا کہ مدان کے ٹھیک پہلے کس طرح کی حالات ہے ایک چیز ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مدان آج ہو جائے گا اور تب تک جو نتیجے آئیں گے تب تک کیا امریکہ میں حل چل رہتی ہے مسئلہ ہم بھارت کا تو چناؤں دیکھتے ہی ہیں کہ کیا تیاری ہوتی ہے کاؤنٹنگ کو لے کر کس طرح سے ای وی ایم کو شفٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے سینٹرز بنایا جاتا ہے یہ ساری پرپریشن پہلے چناؤ آئے کر لیتا ہے لیکن امریکہ میں کیا ہوتا ہے آج تو ووٹی ہے اس کے بعد جو دن بچتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے امریکہ اب بلکل دیکھیں پانچ نومر یعنی کی منگلوار کے دن صبح آٹھ بجے سے ان کی ووٹنگ شروع ہوگی اور رات کے آٹھ بجے تک یہ ووٹنگ چلے گی تو بھارتی سمیانو سار جو آج سام میں چار سارے چار بجے سے جب یہ ووٹنگ شروع ہوگی اور پھر اس کے بعد 12 گھنٹے یعنی کی 6 نومر کی صبح تک وہ ووٹنگ چلے گی اور اس کے ترند بعد کاؤنٹنگ شروع ہوگا اور کاؤنٹنگ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو 50 سٹیٹ ہیں ان سب کے اپنے اپنے نیم ہیں اپنے اپنے قائدے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمومن جیسے بھارت یا باقی دنیا میں ہوتا ہے کہ چناؤ کے دن ہی ووٹنگ ہوتی ہے لیکن ہم اپنے درسکوں کو بتا رہے ہیں یہاں دو ہفتے سے لگاتار ارلی ووٹنگ کی وجہ سے 8 کروڑ سے ادھک مدداتاؤں نے اپنے متادکار کا پریوگ already کر لیا ہے یعنی لگ بھگ 50 فیضی سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا لیکن ابھی بھی جو 50 فیضی ووٹ وہ کل پڑیں گے اور اس کے بعد جب کاؤنٹنگ ہوگی تو کاؤنٹنگ میں مانا یہ جا رہا ہے کیونکہ پچھلے دو بار سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ آخر میں جیتا کون ہے اس کا فیصلہ کوٹ کر رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بار یہ فیصلہ ووٹوں کی گنتی کے بعد نکل کر سامنے آ جائے اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کی کاؤنٹنگ کے لگ بھگ 6 سے 8 گھنٹے کے بیتر کیونکہ یہاں پر بیلٹ پیپر کے جریعے چناؤ ہوتا ہے تو 6 سے 8 گھنٹے کے بیتر ایک موٹا موٹا آئیڈیا ہم سب کو ہو جائے گا بلکل بھارتی ہے چناؤ جو پدھتی ہے اس سے بلکل الگ ہیں بہت بہت شکریہ منیش آپ کا جڑنے کے لیے ہم لوٹتے رہیں گے آپ کے پاس آج کا دن بہت اہم ہے امریکہ کے لحاظ سے امریکہ کے ناغرکوں کے لحاظ سے اور پوری دنیا کی بھی نگاہیں امریکہ کے چناؤ پر